موسیقی پلیس والوں سے جھرپے ہو کے تو اللہ پاک نے اس مردے کلندر کو وہ مجاہد تھے یہ پہلی ریلی تھی میرے آنکھوں نے جو دیکھی کہ استاد صاحب نے ناصر باگ سے لے کر پنجاب اسیمبلی تک آپ نے دول لگائی آپ کے دستار مبارک بھی کھل گئی تھی جو ہے آپ دورتے چلے گئے دور رہے تھے پھر ہمارے نظامیہ نے ہم نے جو نے لڑکوں نے ان کو اٹھا کے جو نے کاندھوں پہ ان کو خود منوایا کہ آج جو ہیں آپ قیادت کریں گے جو ہیں آپ قائد ہیں آپ وہ سارے جو علماء تھے اب انہوں سے کچھ چلے گئے ہیں ظاہری دنیا سے تو پہلی تقریر جو میں نے سنی اور استاد صاحب نے جو پنجاب اسیمبلی کے سامنے استاد صاحب کی پہلی تقریر تھی دوہزار چار میں جب استاد صاحب نے کہا کہ یہ تو اکھوں والے ہیں آپ در رہے ہیں استاد صاحب نے یہ حدیث پاک بیان کی اس نابینا صحابی کی حضرت عبداللہ ابن مکتوم کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ میں نے بھی جنگ میں شریک ہونا ہے تو آپ نے فرمایا آپ تو ظاہری نابینا ہیں آپ کیسے چلیں گے تو وہ روک کے عرض کرنے نے کہا یا رسول اللہ فدا کبھی وہ امی بے شک میری آنکھیں نہیں ہیں لیکن صف میں ایک بندے کا اضافہ تو ہو جائے گا رہی بات یہ تو میں لر نہیں سکتا ظاہری لیکن آپ نے جھنڈا مجھے پکرا دینا ہے آپ کا جھنڈا جو ہے میں نیچے نہیں گرنے دوں گا تو آپ اسی جنگ میں شہید ہوئے تو آپ کا جھنڈا بھی جو نے آپ کے سینے کے اوپر تھا جو نیچے نہیں گرنے یہ استاذ صاحب کی پہلی تقریر تھی تو اس پہ بڑا اختلاف ہوا آگلے دن جب اخبار میں خبریں آئی تو اپنے علماء نے آخر توں توں تک گل آگئی تھی مسجد میں جلاس ہوا ہاں تجھے کس نے لیڈر مانا ہے کوئی جانتا نہیں تھا تو اس کے بعد پھر جو نے جب عراق پر حملہ ہوا یہ گوانتان جیل استاذ صاحب کی جو سب سے بڑی جو انا منظر عام پہ آنے کی بات اس ٹیم جو ہوئی وہ اس ٹیم ایک عورت کا خط تھا اچھا نور فاطمہ کے نام سے ایک عورت تھی جس نے نوائے بخت میں ایک خط بھیجا تھا ٹھیک ہے علماء خادم السلزب کے نام نہیں نہیں نوائے بخت نے شاپا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پیر مکی علی الرحمان استاذ صاحب تھے تو میں بیٹھا ہوا تھے اخبار پڑھ رہے تھے تو انہوں نے جب خط پڑا تو میں دیکھا کہ استاذ صاحب آنکھوں میں آسوں میں آسوں آ رہے ہیں رو ہی جا رہے ہیں تو کافی دیر تک سناتے میں تھے چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں پھر مجھے کہنے لگے کہ منطعہ ادھر آ کہ نہیں یہ خط لے جا ہمارے استاذوں کا مکتبہ مکتبہ قادریہ پر ادھر جا کے نہ اس سے بات کر کہ یہ ہمیں جو نہ کمپولزی کروا کہ یہ ہم نے شپوان ہے ٹھیک ہے نور فاطمہ کا خط وہ بڑا عجیب بڑا درد بڑا خط تھا ٹھیک ہے کہا اب جو انہیں کوئی محمد بن قاسم نہیں ہے جو ہمیں شروع ہے جو انہیں جو اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں گولیاں ہی دے جاؤ وہ عورت پر گوانتر مبے میں قید تھی ہاں جی ادھر سے لکھا تھا اس نے کہ ہم روز کان لگا کے دیواروں سے سن رہی ہیں کہ کیا آپ محمد بن قاسم نے نہیں آنا حجاز بن جسو نے نہیں آنا جو ٹھیک ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے تو ہمیں گولیاں ہی دے جائیں ہم جو انہیں کافروں کی بچے نہیں جن سکتے اس قدر جو انہیں وہ خطرناک تو وہ استادوں نے اپنے جیب سے شپوایا مجھے پیسے بھی دیا اظہار گیا کہ یا اس سے پوش کتنے یہ شپوانے یہ شپوا ہو وہ جو خط جب شایع ہوا پھر اس کے بعد تقسیم ہوا تو جو انہ جمعہ نظامیہ کے لڑکوں نے پھر شپوایا پھر ہر بندے نے شپوایا جہاں جہاں تک گیا وہ آگے سے خود شپوا کے تقسیم کرتے تھے پھر استادوں کی مقبولیت کی وجہ پھر جو انہیں دوہزار چھے بنی اس خط کی وجہ سے یہ خط بھی چلتا ہے یہ تحریک شروع جو ہو گئی منظر عام پہ آگے تقریدیں زیادہ سخت تو کرتے تھے تحریک کا نام تحریک لبڑی کی تھا نہیں نہیں تحریک لبڑی کی تھا دوہزار ستنہ کو بنی ہیں تب تحریک کا نام کیا تھا یہ تحریک تحفظ ناموں سے رسالت تحریک تحفظ ناموں سے رسالت